اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو پکس آرٹ سے متعلق ہے ہم مقصر اپنی فوٹوز پر ٹیسٹ ایڈ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھ جانے والا ہوں کہ آپ پکس آرٹ میں ایڈٹ کرتے بعد اپنی فوٹوز پر کس تا ٹیسٹ ایڈ کریں گے تو ساتھ پہلے آپ نے پکس آرٹ ٹیپلکیشن کو کلنا ہے تو میں یہاں پہ کوئی ساتھ بھی بیک گرونڈ شوز کر رہا ہوں یہ بیک گرونڈ آگیا ہم جسے تھوڑا ساتھ دراب کلتے ہیں تو فرینڈز آپ نے یہاں پر فارسکرین ٹیسٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ نے یہاں ٹیسٹ فولی آفی میں جانا ہے اور یہاں پہ کوئی ساتھ بھی آپ ٹیسٹ ایڈ کر سکیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں یہ شاہ جی میں نے لکھ دیا اب اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم اسے یہاں ایڈجیسٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے آفشن ہے فونٹ کا آپ یہاں اس کو فونٹ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں آپ کو بہت سارے فونٹ سکھنے کو مل جاتے ہیں جو فونٹ بھی آپ کو پسند آئی آپ چوز کر سکتے ہیں تو میں بس یہ فونٹ چوز کر دیتا ہوں دوسرا آفشن ہے کالر کا کالر میں جا کر آپ یہاں کچھ سا بھی کالر جو ہے اچھے چوز کر سکتے ہیں بلیک کالر وائٹ کالر ریڈ کالر جو آپ کو اچھا لگی آپ یہاں چوز کر سکتے ہیں تو میں چلو بلیک کر دیتا ہوں اس کے بعد اسی کالر والے آفشن میں دوسرے نمبر پر آپ کو گریڈینٹ کا آفشن ہے یہاں کالر مکس کالر جہاں آپ چوز کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کوئی سے بھی آپ کالر چوز کر سکتے ہیں یہ کیوں بھی کالر ہوگا سب سکتا ہے کہ ہم کوئی اور چوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح کے بردی آپ کالر گریڈینٹ میں سلیکٹ کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر اسی کالر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسچر کو آفشن ہے یہ آپ ڈیٹا ہون کریں گے تربیہ آپ کو اس کی سمجھے ہیں جب میں ڈیٹا ہون کر دوں ڈیٹا ہون کرنے کے بعد ہمیں ٹیسٹر میں آفشن نظر آگئے ہیں ہم کسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ مختلف طرح کے تیسٹر آپ کو نظر آگئے ہیں یہ دیکھیں ان میں سے بھی آپ کوئی اگر سلیکٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ تو تیسٹر کلرز کی بات ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی آفشن کی طرف میں جو کہ سٹرک کا آفشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں پر آپ سٹرک لگا سکتے ہیں اور یہاں بھی آپ جو مرضی کلر سلیکٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں جس کلر کا مرضی آپ سٹرک لگانا چاہے ہیں جو کلر آپ کو پسند ہو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ اوپسٹی کا آفشن آپ کو نظر آتا ہے یہاں کیا بات نہیں یہ اوپسٹی آپ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ زیادہ شو نہیں ہو رہا اگر آپ اوپسٹی کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو یہ اچھے دیکھیں اسے شو ہو گا اس کے بعد بلینڈ کارفشن ہے بلینڈ کارفشن جو اینا بیک گرونڈ پر جو اینا انحصار کرتا ہے بیک گرونڈ جس کلرسٹ کا ہو گا یہ اس کے مطابع کر چینج ہو گا میں ٹیٹو کر لیتا ہوں یہ دیکھیں مختلف طرح کے جو اینا سٹائل میں یہ ٹیٹسٹ آف ایڈ کر سکتے ہیں مینار مزیرین سے اس کے بعد جو اینا فیانا یہ ہے شیڈو شیڈو اپنے ٹیٹسٹ کا آف ایڈ کر سکتے ہیں یہ پوزیشن میں جا کر آپ اس کی پوزیشن کو سٹ کر لیں اس طرح پر میں پوزیشن کو سٹ کرنا ہے یہاں رہا ہے دو سو نمیت کرنے کا یہاں پہ سائی ہے اس کو ایڈجیسٹ میں آ کر آپ یہ بلار بلیا فیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو شیڈو ہے کتنا بلار ہونا چاہیے آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جس کی اپنے ٹیٹسٹ بھی آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سائے بھان گیا آپ کی ٹیٹسٹ کا آپ اسے شیڈو یا کئی سی پوزیشن کو مزید جو اینا چینج کر سکتے ہیں جو آپ پسند ہے آپ اس سے رہ سکتے ہیں جس سائے گھر سکتے ہیں جس سائے گھر سکتے ہیں یہاں پھر میں نے اس کو ایڈجیسٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پھر کلر کا افشن ہے کہ شیڈو جو ہے نا یہ کس کلر کو ہوتا ہے آپ اس کو وائٹ کر سکتے ہیں کوئی بکرہ جو آپ کو پسند ہے یا آپ کو شیڈو کا کلر وہ یہ رہ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اس کے بعد میں افشن ہے بلینڈ کا بینڈ کا افشن ہے بینڈ میں کہ یہ آپ کا ٹیسٹ کا جو ہے نا یہ دیکھیں یہ سٹائل چینج ہو رہے ہیں ٹیسٹ کے جو بھی آپ نے اگر آپ نے اپنے ٹیڑھا رکھنا ہے اپنے ٹیسٹ کو سیزہ رکھنا ہے آپ یہاں سے اسے ارڈیسٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر کوئی اور ٹیسٹ بھی ایڈ کروں گا جب بلینڈ والا جو آپ نے اسے زیرو فران دیتے ہیں مزید ٹیسٹ جس میں ایڈ کرنا ہے تو میں اپنے چینل کا جو نام ہے کمل کر لے تا ہوں یہ دیکھیں سٹوڈیو اس کے بعد یہاں فارج یہاں بھی آپ جو مرضی اس کا فانٹ ٹکڑاتے ہیں فانٹ چینج کر سکتے ہیں اس کا سائید تھوڑا سا بڑھا ہے اس پہ یہاں رہے ہیں یہاں اس کا بھی آپ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں سٹوک میں جا کر سکتے ہیں جس کلر کا مرضی اس کے بعد شیڈ میں جا کر اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا بھی سائید بنا سکتے ہیں اور بینڈ میں اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ٹیڑھا اور سیدھا کر سکتے ہیں یہ بس یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں اس سے سیل کر لیتا ہوں ٹھیک 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 �